تیز سالہ موہیت چودری ان جوانوں میں شامل تھے جنہوں نے راہل گاندھی سے صبح ساتھ پچیس سب سے پہلے ملاقات کی ہے موہیت نے بتایا ہے کہ اگنی ویر فوجی بھتی سکیم نے نوجوانوں کی حوصلے پست کر دی ہیں بھرتی کے سمل سے نوجوانوں میں کافی مایوسی پائی گئی ہے موہیت کے پانس ساتھیوں نے راہل گاندھی سے پچیس میرے تک بات چیت کی موہیت نے بتایا ہے کہ پہلی بار ملکی کسی بڑے لیجر نے ہمارا مسئلہ سنا ہے راہل نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت آنے والے اگنی ویر بھرتی کا عمل منصوب کر دیا جائے گا اور پھر بھرتی پہلے کے طریقے کار پر کی جائے گی موہیت چودری کا کہنا ہے کہ اگنی ویر بھرتی کے عمل کے بعد سیکڑوں مخامی نوجوان بہت ہی مایوس ہے راہل گاندھی سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں راہل گاندھی ایک شاندہ نیٹھر بھی ہے اور راہل گاندھی بھارج اور یادرہ کو مغربی تپدیش میں آج تیسرا دن گزر چکا ہے گزشتہ روز بھت کو دوسرے دن بھی اسے بے مثال عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے بھت کے روز کی یادرہ صبح اچھی وجہ شروع ہوئی اور جار ٹیکسریتی علاقوں سے گزرتے ہوئے انہیں غیر متوقع بے مثال پیار ملا ہے